اسلام علیکم میں ہوں آپ کا محضبان حضر خان نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ایک اے نیوز اور جس طرح ہمارا پرگرام ہے پاکستان کی آواز پاکستان کی وہ آواز جو سیاسی سماجی لیکن اس ٹائم پہ ہم موجود ہیں جس طرح آپ کو معلوم ہے ظلم یا والی تحصیل اس خیل میں اور پاکستان کی صرف آواز سیاسی آواز نہیں ہوتی بلکہ کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ٹیلنٹ پہ بھی بنیاد پر ہوتی ہیں کچھ سپورٹ ایکٹیوٹی میں ہوتی ہیں کوئی ایکٹنگ میں جو ہوتی ہیں جو ہمارے ایسے بہت سے ٹیلنٹ ٹیلنٹر لوگ ہیں جو پاکستان پر آگے واضح نہیں ہو پاتے لیکن ہمارے چینل کے ذریعے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کا وہ ٹیلنٹ جو چھپا ہوا ہے چھوٹے چھوٹے دھیاتوں میں ہیں یا بڑے بڑے شہروں میں ہیں تو ان لوگوں کو ہم اپنے لوگوں کے سامنے لائیں اور بتائیں کہ ان میں کتنا ٹیلنٹ ہے اور وہ سوشل میڈیا پہ کتنے وائرن ہیں کیونکہ پاکستان کے لوگ جو اگر سپورٹس ایکٹیوٹی میں بات کریں تو اگر کوئی کرکٹر ہے تو کرک آج ہم جہاں پہ موجود ہیں تو ہم آپ کو ایسی چھوٹے ٹکٹوگر سے ملاتے ہیں اور ان سے بات کراتے ہیں اور ان کی ذاتی زندگی میں کیا رائے عمل ہے اور اس کے بعد ٹکٹوگر پر وہ کیسے وائرل ہیں اور اس ٹائم پہ جہاں یہ میاں والی کی تحصیل اس اخیل میں جہاں ریائش ہے تو میاں والی کے لوگوں کو کس طرح سے ان سے محبت ہے اور کس طرح سے یہ لوگ اپنے اس ٹکٹوگر کو سپورٹ کرتے ہیں تو چلتے ہیں ان کی رائے گاہ کی طرف اور ان سے بات چیت کرتے ہیں اور ان سے پوچھ جاتے ہیں کہ وہ کیا اپنی ذاتی زندگی میں کیا کر رہے ہیں اور آگے چل کر کیا بننا چاہتے ہیں تو چلتے ہیں ان کی براؤں ہمارے ہمارے صاحب موجود ہیں اور یہ چھوٹے ٹکٹوگر ہیں اور اس ٹائم پہ کافی وائرل ہیں تو بات کرتے ہیں تو اگلیز آپ یہ بتائیں کہ جس طرح ٹکٹوگ پر آپ وائرل ہیں تو کیا پڑھائی میں بھی آپ وائرل ہیں جی جی میں فرکلان میں بھی بیٹھتا ہوں اور میں نے ایک بار سکول میں ٹوپ بھی کیا تھا اور میرے گھر والے جیسے مجھے ٹکٹوگ سپورٹ کرتے ہیں ویسے ہی پرائی بھی سپورٹ کرتے ہیں اچھا ماشاءاللہ جس طرح آپ نے بتایا کہ جس طرح ٹکٹوگ پر آپ وائرل ہیں تو اسی طرح پڑھائی میں بھی آپ ٹکٹوگ کیا ہے آپ نے اور بیٹھتے ہیں تو ٹکٹوگ جو خاص وجہ ہے ٹکٹوگ پر جس طرح آپ کی مطبولیت ہے تو ٹکٹوگ پر آنے کی کیا خاص وجہ تھی جو ٹکٹوگ آپ آئے اور آنے کے بعد ایک نام وائرل بھی ہو گئے تو یہ کیا خاص ہو جاتی دی میں فروز خان کو پسند کرتا تھا پھر میں نے ایک ویڈیو لگائی تو فروز خان کی طرح ایکٹنگ کی تو میں فروز خان کو بہت پسند کرتا تھا تو میں نے جا کہ میں فروز خان کی طرح ڈرامو میں جاؤں اس کی طرح ایکٹنگ کروں اس لیے اچھا فروز خان ایک ایسے ایکٹر ہیں جسے پورے پاکستان میں کافی پسند کیا جاتا ہے اور ٹوپ ٹین میں آتے ہیں اور ٹوپ ٹین میں آنے کے بعد کافی ایسے چھوٹے بڑے جو ٹکٹوگر ہیں اور ایسے ایکٹنگ میں آنے والی دنیا میں جو قدم رکھنا چاہتے ہیں وہ فروز خان کو فولو بھی کرتا ہے تو میری ایک ریکویسٹ ہے فروز خان سے اگر یہ ویڈیو وہاں تک پہنچتی ہے یا میں خود کوشش کروں گا پوچھاؤں گا تو یار فروز بھائی کوشش کریں کہ کسی جگہ پہ آپ اس بچے کو بھی تھوڑا سا رول دیں کسی ویڈیو میں یا کسی ایسے ڈرامے میں یا کسی ایسی چھوٹے موٹے شو میں ایک دفعہ موقع دیں تاں کہ جو آپ کے فین ہیں وہ بھی اپنا ٹیلنٹ دکھائیں تو ٹھیک کہ فروز خان جس طرح فروز خان ایک ایکٹر ہیں آپ یہ بتائیں جس علاقے میں آپ رہتے ہیں یہاں ups کیا آپ کو سپورٹ کیا جاتا ہے یا نہیں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں اس کے بیادھ کے لوگوں کو کہ یہاں زیادہ سپورٹ نہیں ملتی تو آپ یہ بتائیں آپ کو سپورٹ ملتی ہے یہاں پہ بھی میں سپورٹ کانے والا بھائی ہے چھوٹا بھائی کیا چھوٹا بھائی کہتے ہیں وہاں مجھے سپورٹ کرتے ہیں میری ویڈو بناتے ہیں تو مجھے دنیا میں آئے ہوئے کیونکہ یہ سوشل میڈیا ہے اور سوشل میڈیا پر جو بھی آتا ہے کوشش اس کی ہوتی ہے کہ وہ وائرل ہو جائے اور وائرل ہونے کے بعد اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں اپنا نام بنائے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں ویسے کیا بننا چاہتے ہیں میں بننا چاہتے ہیں لیکن آپ کی جو ایکٹیوٹی ہے وہ آپ ایکٹنگ کی طرف بھی جانا چاہتے ہیں اور پیلٹ بھی بننا چاہتے ہیں تو کوئی ایک ذاتی جو آپ آپ کو زیادہ بہتر لگے کہ میں اس طرف جاؤں ایکٹنگ کی طرف آپ جانا چاہیں گے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح آپ ایکٹنگ کرتے ہیں شہر و شہری کرتے ہیں اور زیادہ دیکھیں تو بدماشی کی بدماشی کی جیسے ویڈیو بناتے ہیں جیسے لوگ بدماشی کرتے ہیں تو کیا ریل لائی میں بھی آپ اتنے بدماشی کر لیتے ہیں یا شیطانی یا ریل لائی میں آپ شریف ہیں بدماشی سے ویڈیو کی ٹائم کرتے ہیں اور ویسے شو میں اچھا شو میں تو مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح آپ اس ٹائم پر یہاں پر ہیں تو کیا اس کے علاوہ دن کی مشروفیات کیا ہوتی ہے سارا دن آپ کیا کرتے رہتے ہیں اور کیا ایکٹیوٹی ہوتی ہے ٹک ٹک کے علاوہ ٹک ٹک کو چھوڑ گے میں کبھی کبھی لائی پیٹھتا ہوں تو کبھی 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 کھیلتا رہتا ہوں اچھا کون سی گیم پسند کرتے ہیں آپ کرکٹ میں کرکٹ پھر آپ دیکھتے بھی ہوں گے کرکٹ میں کون سی ایسا پلیئر ہے جو آپ کا فیوریٹ بابر آزم بابر آزم اگر بابر آزم سے آپ کی ملکات میں کروا دوں تو بیر بابر آزم یہ میرا وعدہ رہا کہ آپ کراچی آئے اور اس ٹائم پر بابر آزم کراچی میں ہوا رہا تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں بابر آزم سے آپ کی ملکات کروا ہوں گا یہ میرا وعدہ ہے ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیں کہ ذاتی لائف میں کسی قسم کی مشکلات آپ کو آئی ہیں کسی قسم کی جو ایسی چیز جو آپ کی خواہش اور وہ چیز آپ افورڈ نہ کر سکتے ہو یا آپ کے گھر وال افورڈ نہ کر سکتے ہو کوئی دلی خواہش رہ گی ہو جو آپ پوری کرنا چاہیں تو کوئی ایسے مشکلات ہیں جو ذاتی لائف میں کسی قسم کی بھی پیسے کی یا کسی قسم کی میں آگے جانا چاہتا ہوں اپنے علاقے کا نام رشن کرنا چاہتا ہوں ڈرامو میں جانا چاہتا ہوں میں اپور نہیں کر سکتے میرے گھائیوال نہیں کر سکتے یہ مشکلات ہے سب سے پہلے تو میری گوررمنٹ آف پنجاب اس کے علاوہ گوررمنٹ آف پاکستان میں ان سے رکیسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وزیر آزم صاحب جب ہمارے یہاں کے ٹیلینٹڈ جو لوگ ہیں جو پورے پاکستان کے ٹیلینڈڈڈ لوگ ہیں چاہے وہ کسی بھی ایکٹیوٹی میں ہیں چاہے وہ سپورٹس میں ہیں چاہے وہ کسی بھی ایکٹیوٹی میں ہیں اے ٹو زیڈ میں اب ایک ایک چیز کا نام نہیں لینا چاہتا تو ان کے لیے ایک ایسا ادارہ بنایا جائے ایسا ادارہ بنایا جائے جو کہ ان لوگوں کو سپورٹ کر سکے ان لوگوں کو آگے لے جا سکے اور ان کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم بنا سکے کہ ان کی خواہشات پوری کر سکے کیونکہ ان کا ایک ایسا ٹیلینٹ جو سامنے نہیں آ سکتا کا ان کو سامنے لاکھ پاکستان کو کیونکہ سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ پاکستان کا فائدہ اور پاکستان کو اس چیز پہ آگے لائے گا تو پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن ہوگا تو میرا وزیراعظم ساتھ سے یہ اپیل ہے کہ ایک ایسا ادارہ بنایا جو پاکستان کو سپورٹ کر سکے جو ان لوگوں کو سپورٹ کر سکے ایسا شیر جو آپ کو آتا ہو جو ہمارے ویورس کے لیے آپ پیش کرنا چاہتے ہیں یا آپ کے فیوریٹ ایسا من پسند بندہ ہے جس کے لیے آپ وہ نظم پیش کرنا چاہتے ہیں تو جی میں فرسانی کے لیے نظم پیش کروں گا میں اس کے دل میں رہا ہوں لیکن اب اس کے دل سے نکل چکا ہوں تو اپنے رسے چلا گیا ہے میں اپنے رسے چلا گیا ہوں خدا راب ہے میرے دی چاہت کہ چاہے مجھ سے بچھڑ گیا ہے خدا رسلے کبھی جو اس کا زوال آیا میں رو پڑھوں گا ابھی میں خوش ہوں ابھی وہ بولی سے مجھ کو پر کبھی جو اس کا خیال آیا میں رو پڑھوں گا یہ ایک شیر تھا جو چھوٹے ہمارے ننے سے منہ نے پیش کیا فروز خان کے لیے کہ خیال آیا تو رو پڑھوں گا کہ دیکھیں کتنی محبت جتائی جا رہی ہے فروز خان کے لیے اور میں نے جہاں جہاں ویزٹ کیا ہے کافی ایسے لوگ دیکھیں کہ جو اپنے مند پسند بندے کو ملنا چاہتے ہیں لیکن ان کی خواہش ہوتی ہے لیکن مل نہیں پاتے تو میری خدا رہا جو خاص طور پر پاکستانی بڑے جتنے بھی سیلی بیٹی ہیں ان سے میری روکویسٹ ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک موقع ہے اپنے فرنس کو دے دیا کریں کوئی ایسی ایکٹیویٹی رکھ دیا کریں کہ وہ اپنے فرنس سے ملقات کر پائے اور وہ ملقات کے بعد اپنے فرنس کی دل میں اور اپنے لیے محبت پیش کرنے کیا ہے تو گزیز مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کے فرنس صرف کریں جو زلہ میاں والی اور اس میں جتنی بھی تصحیلیں آتی ہیں خاص طور پر آپ نے اندرہ میاں والی کا نام روشن کیا اور یہ میرے لیے آپ کے لیے تو فخر کی بات ہے گھر والوں کے لیے بھی فخر کی بات ہے لیکن میرے لیے خاص طور پر اندھر کی بات ہے کیونکہ یہ میرا اپناело twitter حدی ہے اور وہ جہاں نام لیا جاتا ہے بہت سی جہاں کا وہاں میاں والی کا بھی نام بیا جاتا ہے یہاں پہ بڑے بڑے لوگ جس طرح اگر بات کرے تو پاکستان کے سب سے بڑے جس کو دنیا بھر میں جانا جاتا ہے عمران خان صاحب اس کے بعد بات کرے تو ميز باؤل حق صاحب اس کے بعد بات کریں تو شداب خان اس کے بعد بات کریں تو کیسے کیسے ہمارے یہاں سے چلنٹیٹ جئے اطولہ السخیلوی صاحب اس کے بعد کافی ایسے ٹکٹوکر ہوئے جو پاکستان میں آئے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کیا ہے اور تو اگریز آپ اپنے فرنس کے لئے کیا کہنا چاہتے ہیں جو آپ کو پسند کرتے ہیں جو آپ کو لائک کرتے ہیں جو آپ کو ٹک ٹوک پر دیکھتے ہیں اور ٹک ٹوک پر آپ کو زیادہ فولو کرتے ہیں تو ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ان کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں میرے فرنس جو میرے فرنس ہیں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہائی کیاڈی کو لائک والا اوشیئر کریں ان کا یوٹیوب چینل میرا یوٹیوب چینل ایکی نیوز ہے تو ان کی ایکی نیوز کو چینل کو جا کے لائک پر دیکھیں گلریز نے میرے لیے تو کہا گلریز آپ اپنے لیے کوئی میسیج دیں آپ مجھے چھوڑیں آپ اپنے لیے میسیج دیں کہ آپ اپنی فرنس کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں جو آپ کو پسند کرتے ہیں میرے لیے یہی ہے کہ جب اندر مجھے جتنی سپورٹ کر رہے ہیں وہ ہوتے ہیں میرے جتنے بھی دیکھ رہے ہیں ایکی نیوز کے جتنے بھی دیکھ رہے ہیں اور خاص طور پر اس میاں والی کے جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو میری ان کے یہ ریکویسٹ ہے کہ خدارہ اپنے بچوں کو اندر جو ان کا ٹیلنٹ ہے خاص طور پر کسی قسم کا بھی ٹیلنٹ ہے آپ اس ٹیلنٹ کو سامنے لائیں اور آپ دنیا کو بتائیں کہ آپ کے بچوں میں یہ ٹیلنٹ ہے خاص طور پر میں نے جس طرح اس زلے کی جتنی بھی یہاں پر سروے کیا ہے تو اس سروے کے مطابق مجھے یہ پتہ چلا ہے خاص طور پر یہاں عزت کے ہمارے لوگ بہت ڈرتے ہیں کہتے ہیں کہ اس چیز میں ہماری بہت بیستی قرار سمجھتے ہیں میں اسے بیستی سمجھتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں اس چیز کو کیونکہ سوشل میڈیا اور میڈیا ایک ایسی چیزیں ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو آپ کو اس زمین سے لے کے آسمان تک لے جا سکتی ہے اور اس آسمان پر آپ کو ایک ایسا ستارہ بنا سکتی ہے جو پوری دنیا میں نام روشن کریں تو آپ اس چیز پر شرم نہ کریں آپ کہیں محفل میں کھڑے ہو تو پوری دنیا میں بتائیں کہ آپ فلان ملک کے فلان شہر سے ہیں بتائیں ایک بھول رہن ہے میں شہر میں جاتا ہوں تو مجھے اپنی علاقے کی یاد آتی ہے تاثیر ایسا خیال اور زلہ میاں والی دیکھیں خود سنیں خود سنیں کہ تاثیر زلہ میاں والی تاثیر ایسا خیال کے لیے صرف یہ بچہ کر رہا ہے یہ اپنے لیے کچھ نہیں کر رہا ہیں اس تفیرے دخ ان یہ ہے کہ ٹھیک میاں والی میں کا نام روشن کر چکا رہا Sergeant میں سمجھتا ہوں اسئی میں میں شہر دی کوئی اس ہے کا ہوگا کہ اس میاں والی کا نام روشن تکا جو لیے دیکھیں میاں والی پورے میان والی کا نام پور پاکستان میں لیا جاتا ہے مجھے اپنے کے راچی سے۔ جب میں کراچی میں تھا تو میں نے ان کی ویڈیو دیکھی تو مجھے وہاں پہ کافی لوگوں نے کہا کہ یار یہ بچہ آپ کے علاقے کا ہے آپ کے شہر کا ہے تو ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں لیکن مجھے یہ چیز نہیں پتا تھی کہ یہ میرے علاقے کے چھوڑے میرے ابائی شہر جو اپنا ابائی گاؤں ہیں جہاں میں رہتا ہوں وہی برابر میں رہتا ہے تو جب مجھے یہاں میں آیا اور مجھے معلوم کہلا تو مجھے کافی فخر محسوس ہوا اور میں نے کہا کہ کیوں نہ بلے سے ملوں اور اس سے بات کروں اور اس سے پوچھوں کہ ان کی ذاتی لائف کے بارے میں اور آگے کیا بننا چاہتے ہیں تو خدا رہا میری گورمنٹ و پاکستان سے یہ اپیل ہے کہ آپ ایسے ٹیلنٹ کو سامنے لائیں اور میری ایکٹرنگ کی دنیا میں جتنے ڈائریکٹر ہیں ان سے یہ میری ریکویسٹ ہے کہ آپ نئے نئے لوگوں کو نئے نئے بچوں کو ان کے ٹیلنٹ کو سامنے لائیں اور ان کا ٹیلنٹ بتائیں دعا میں یاد رکھیں اسی طرح کے نئے نئے جتنے بھی ہمارے یکٹر ٹیلنٹڈ ہیں ان کو آپ کے سامنے لائیں گے آپ کو بتائیں گے ان کی باتیں ان کی جتنی بھی باتیں ہیں ان کے دل کی باتیں ہیں وہ آپ کو سنائیں گے دعا میں یاد رکھیں اسی طرح ہمیں سپورٹ کرتے رہیں ہمارے چینل کو بھی سپورٹ کرتے رہیں آپ کی سپورٹ ہے تو ہمیں پاکستان زندہ بات اللہ حافظ